بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھی امیر ترنتائی نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی دو تیلیاں نکالی نقدی کی ایک ایک تیلی ان دونوں کو تماتے ہوئے ترنتائی پھر بول پڑا میرے عزیزو یہ وہ نقدی ہے جو ان مرنے والوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے اس میں تم پوری طرح حق دار ہو لہٰذا ایک ایک نقدی کی تیلی رکھ لو آنے والے دور میں تم اس سے خوشحال زندگی بسر کر سکو گے نمرین بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں نے ایچ کے چاہتے ہوئے نقدی کی تیلیاں لے لی تھی اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اسطبل کی طرف لے کر جاتا ہوں امیر ترنتائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جواب میں نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں چپ چاپ ترنتائی کی پیچھے ہو لیے تھے ترنتائی اب اپاہجوں کی طرح لنگڑا بن کر نہیں چاہ رہا تھا تاہم اس کا آہنی اصار اس کے ہاتھ میں تھا جسے بہرحال وہ کبھی کبھی زمین پر ضرور ٹھیک لیتا تھا تینوں اسطبل کیلئے استعمال ہونے والے اس جوپڑے میں داخل ہوئے تینوں نے مل کر جلدی جلدی سارے گوڑوں پر زینیں ڈال دی امیر ترنتائی نے اپنے گوڑے پر بھی زین کس دی تھی اس جوپڑے کے اندر جو مرنے والوں کا سامان تھا وہ بھی گوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندیا گیا تھا پھر جس وقت ترنتائی اپنے گوڑے کو لگام چڑھا کے پارک ہوا اور چاکھا تھا کہ گوڑے کو لے کر باہر نکلے وہ چونک اور ٹٹک کر رہ گیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا تھا اس کی حالت دیکھتے ہوئے نمیر بن حمدون اور کسان بن نمیس دونوں چوکنے ہو گئے تھے اور گوڑوں کو چھوڑ کر وہ ترنتائی کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے امیر ترنتائی آپ کے چہرے کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی ہے کیا آپ اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں نمیر بن حمدون نے بڑی شبکت سے ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا ترنتائی کے چہرے پر ہلکی سی اور تنزیہ سے مسکرہت نمودار ہوئی نمیر بن حمدون میرے محترم جھنپڑے کے اندر جو عباش میرے حاکم مارا گیا تھا اس نے تمہارے سامنے انکشاف کیا تھا کہ بیلفورٹ کے حاکم برالیون کا بیٹا ایرش تباہ حال قافلے کا جہزہ لینے کے لئے آئے گا کہ شاید کوئی بچ نہ گیا ہو میرا جی کہتا ہے کہ بیلفورٹ کے حکمران برالیون کا بیٹا مسلمانوں کی تباہی کا جہزہ لینے آ رہا ہے پر میں اسے بچ کر جانے نہیں دوں گا اس کی گردن کاٹوں گا اس لئے کہ یہ میرا عظم ہے اور جو میں عظم کرتا ہوں خدون قدوس کی مرضی اور رضا کے تحت اسے پورا کر کے رہتا ہوں سنو میرے دونوں قابل احترام بزرگو تم دونوں اسی استبل میں ہی رہو میں باہر جا کر دیکھتا ہوں وہ کون ہے ترنتائی نے بڑی شبکت سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا پھر اپنے گوڑے کی لگم اس نے چھوڑ دی اور تقریباً باگتا ہوا وہ باہر نکلا کوہستانی سلسلے کی ایک چھوٹی پر گو چڑا اور چٹان کی پیچھے رہتے ہوئے اس نے جب دریائے لیتانی کی طرف دیکھا تو چھونک سا پڑا بلفورٹ شہر کی طرف سے جو راستہ دریائے لیتانی کو اگور کر کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف آتا تھا اس راستے پر چار سوار نمودار ہوئے تھے پھر وہ دریائے لیتانی کا لکڑی کا پل اگور کرنے لگے تھے وہ تعداد میں پانچ تھے دو سوار آگے تھے دو پیچھے اور درمیان میں ایک سوار تھا توڑی دیر تک ان کا جائزہ لینے کے بعد ترنتائی کے چہرے پر خوشگوار مسکرہت نمودار ہوئی ہوا استبل میں داخل ہوا سنو ابن حمدون ابن نمیز میرے اندازے میرے اندیشے درست ثابت ہوئے دراصل میں گھوڑے کی لگام کھول کر اسے باہر لے جانا چاہتا تھا کہ مجھے باہر کسی گھوڑے کی ہنہنانے اور نتنے پڑھ پڑھانے کی آواز سنائی دی تھی اس پر میں چوکرنا ہو گیا میں پہلے ہی یہ امید لگائے بیٹا تھا کہ بلفورٹ کے حاکم کا بیٹا ایرش مسلمانوں کے کاروان کی تباہی کا جائزہ لینے ضرور آئے گا اب یہ انتظار تمام ہوا ترنتائی نے یہ گفتگو بڑی تیزی سے ان دونوں سے کی تھی پھر وہ سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہہ رہا تھا تم دونوں یہی رہو آنے والے پانچ ہیں وہ اس وقت دریائے لیتانی کے پل کو عبور کر رہے ہیں دو سوار آگے ہیں دو پیچے اور ایک بیچ میں ہے میرے خیال میں بیچ میں بیل فورٹ کے حاکم کا بیٹا ایرش ہے اور آگے پیچے اس کے دو محافظ ہیں میں کسی کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا تم لوگ جہاں سے مت نکلنا اس کے ساتھ امیر ترنتائی حرکت میں آیا اپنی ڈال اس نے اپنے دائیں کندے پر لٹکائی پھر اس نے تیروں سے برا ہوا ترکش اپنی پیٹ پر باندھا اور کمان اتار کر اس نے بائیں کندے پر لٹکائی اپنا آہنی اصا اس نے گھوڑے کی پیٹ سے ہی بندہ رہنے دیا تھا جبکہ لوہے کا وہ خود جھکندے سے لٹکا کر کشکول کے طور پر استعمال کرتا تھا وہ اس نے اپنے سر پر رکھا اس پر رومال باندھ لیا اس کے بعد وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس اسے پریشانی اور پپرمندی سے دیکھتے رہ گئے تھے تورنتائی چوٹے بڑے پتروں کی اوٹ میں بھاگتا ہوا بڑی تیزی سے اس راستے کے کنارے آیا جو بلفورٹ شہر کی طرف سے آتا تھا اور دریائے لیتانی کا پھول پار کر کے دریائے کے ساتھ ساتھ ان واجن کی طرف چلا گیا تھا جس میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی چٹان کی اوٹ میں رہتے ہوئے تورنتائی نے دیکھا وہ سوار پھول پر سے گزرنے کے بعد اب دریائے کے کنارے کنارے شمال کی طرف رفت رہے تھے تورنتائی اوٹ میں رہتے ہوئے ان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا توڑی دیر بعد پانچوں سوار تورنتائی کے سامنے آئے تورنتائی نے انہیں گزر جانے دیا شاید وہ پشت کی طرف سے ان پر حملہ آمر ہو کر ان کے لیے دریائے کے پل کی طرف باگ جانے کے سارے راستے مسدود کرنا سہتا تھا تورنتائی کے سامنے سے گزرنے کے بعد پانچوں سوار چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ تورنتائی نے اپنے کام کی افتدا کی کمان اس نے اتار دی پھر یکے بعد دیگرے کئی تیر اس نے دو سواروں پر چلا دیئے تھے دونوں سوار بری طرح تیروں سے چھت کر چیخیں بلند کرتے ہوئے زمین پر گر گئے تھے اپنے ساتھیوں کے یوں گھوڑے سے گرنے اور چیخوں پکار کے باعث اگلے تیونوں سوار سنبھل گئے تھے اتنی دیر تک تورنتائی پھر حرکت میں آ چکا تھا ایک بار پھر اس نے تیروں کی باڑ ماری اور اگلے سواروں کو بھی چھت کر رکھ دیا تھا وہ بھی کربناک چیخیں بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے تورنتائی شاید بیچ کے سوار کو خود نظر انداز کر رہا تھا جس سے فیدہ اٹھا کر بیچ کا سوار اپنی تلوار ڈھال سنبھالتا ہی گھوڑے سے کودا اور قریب ہی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا لگتا تھا سارے کام تورنتائی کی امید اور خواہش کے مطابق ہو رہے تھے تورنتائی نے جب دیکھا کہ بھیچ کا سوار اپنے گھوڑے سے کود کر چٹان کی اوٹ میں چلا گیا ہے تو وہ مطمئن سا اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا وہ جانتا تھا کہ وہ سوار صرف تلوار اور ڈھال لے کر چٹان کی اوٹ میں گیا ہے لہٰذا بلا جھجک تورنتائی چٹان کی اوٹ سے نکلا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کیا اجنبی میں نہیں جانتا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے کدھر کاروخ کرے گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے چار سواروں یا چار محافظوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے جس چٹان کی اوٹ میں تم چپے بیٹے ہو اگر تم اس چٹان سے باہر نہ آئے تو یاد رکھنا تمہارے چار ساتیوں کی طرح میں تمہارا بھی خاتمہ کر دوں گا تورنتائی کے ان الفاظ پر وہ سوار چٹان کی اوٹ سے نکل کر کڑا ہو گیا تھا احتیاط کے طور پر اس نے اپنی ڈال اپنے سامنے کر لی تھی تاکہ اگر تورنتائی کی طرف سے اس پر تیروں کی بارڈ ماری جائے تو وہ محفظ رہے لیکن اس سوار نے دیکھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے تورنتائی اس کی طرف پڑا تھا اس کی کمان اس کے کندے پڑتی اور تیروں بڑا ترکش اس کی پیٹ پر بندہ ہوا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈال تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس سوار کے چہرے پر بھی اتمنان کی کیفیت بکر گئی تھی تورنتائی پتروں کو پلانکتا ہوا دریا کے کنارے راستے پر جا کڑا ہوا وہ سوار بھی چٹان کی اوٹ سے نکل کر تورنتائی کے سامنے آیا تھوڑی دیر تک وہ اس کا جہزہ لیتا رہا پھر انتہائی غزبناک آواز میں وہ پوچھنے لگا میں نہیں جانتا تو کون ہے لیکن تیرے گلے میں لٹکی ہوئی سلیب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تو نصرانیت کا پیروکار ہے میں بیلفورٹ کے حکمران برالیون کا بیٹا ایرش ہوں تم نے نصرانی ہو کر ایک انتہائی مکروف فیل کیا ہے تم نے میرے ساتھیوں پر تیر چلا کر ان کا خاتمہ کر کے ایک ایسا جرم ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا تمہیں بھر صورت ملنی چاہیے ایرش کے ان الفاظ پر تورنتائی کے چہرے پر ایک عجیب سی منسکرہت نمودار ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار وہ توڑی دیر تک لہراتا رہا اور اپنی ڈال کو وہ چکر دیتا رہا پھر بول پڑا دیکھ ایرش تو ٹی کہتا ہے مجھے اس گناہ اس جرم کی سزا ملنی چاہیے کہ میں نے تیرے چار ساتھیوں کو موت کے گاڑ اتارا پر مجھ سے پہلے تو بھی ایک بڑا جرم اور گناہ کر چکا ہے لہٰذا مجھ سے پہلے تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے جواب میں ایرش چوم پڑا تم میرے کس جرم اور گناہ کی بات کر رہے ہو اس دریائی لیتوانی کے کنارے کنارے آگے جائیں تو یہ کھولی وادی آتی ہے جہاں سے گزرنے والے مسلمانوں کے ایک کاروان کی انگنت لاشیں پڑی ہیں اور ان پر حملہ تیرے ایمان پر کیا گیا تھا اب تو مسلمانوں کے اسی کاروان کی لاشوں ہی کا معاینہ کرنے کے لیے اپنے ان چار محافظوں کے ساتھ آیا تھا بتا تیرا جرم زیادہ قبی ہے یا میرا جرم زیادہ گناونا ہے یہ الفاظ ترمتائینی غصے میں دانت پیستے ہوئے عطا کیے تھے ایرش توڑی دیر تک عجیب سی انداز میں دیکھتا رہا پھر اس کی آواز گونجی اجنبی میں نہیں جانتا تیرا نام کیا ہے پر ان مسلمانوں کو قتل کرنا میرے دین کی حلقہ بندی اور اس کے استحقام میں شامل ہے لہٰذا میرے مسلح جوانوں نے مسلمانوں کے اس کاروان پر حملہ کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا مسلمانوں کے کاروان کا خاتمہ تیرے دین تیرے ملت کی بہتری میں شامل تھا تو سن تجھے اور تیرے ساتھیوں کا قتل کرنا میرے دین کی بہتری اور بڑائی ہے لہٰذا میں تیرے چار محافظوں کا تو خاتمہ کر چکا ہوں اب تیری باری ہے اور یہ بھی سن رکھ تو مسلمانوں کے کاروان پر جب رات کے وقت حملہ عابر ہوا تھا اور اپنے چھے مسلح جوان یہاں بٹا گیا تھا ان کا بھی میں نے خاتمہ کر دیا ہے اب تیری باری ہے اس کے بعد میں تمہارے شہر بیلپورٹ میں داخل ہوں گا اور ٹیمپلروں کے نائب سالر الواز کا خاتمہ کروں گا اس لئے کہ مسلمانوں کے اس قتلیاں میں وہ بھی تمہارے ساتھ شامل تھا ترانتائی کے اس انکشاہ پر ایرش اغسے میں کھول کر رہی گیا تھا تھوڑی دیر تک وہ فونٹ کارتا رہا پھر اپنی تلوار اس نے ترانتائی کی طرف لہرائی اور پٹ پڑا اے مسلمانوں کے ہم نباہ اب جب کے دریائی لیتانی کے کنارے ان سنگلافوں میں تیرا میرا سامنا ہوگا تو دیکھے گا میں تیری لیے سمندر کے پہلو میں سویا ہوا سہرا زہر برساتا فلک اور سماعتوں کا سیل ثابت ہوں گا جوابیں ترانتائی نے ایک کہکہا لگایا اے رش ہر انسان کا سفر ایک سا لیکن منزل جدا ہے اس لئے تیرے میرے مقاصد بھی الائدہ ہیں یہ جو تو مجھے روز شب کی تنگائی میں ہجرتوں کا کرب تاری کرنے کی دمکی دیتا ہے تو سن وہموں کے پروردہ تو مجھے اپنے سامنے بارشوں کا مارا ہوا مسافر شجر مت خیال کرنا اے رش نے ترانتائی کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اپنی ڈال اور اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتا ہوا وہ بڑی تیزی سے ترانتائی کی طرف بڑھا اور کسی خونخوار اور بھوکی ریس کی طرح وہ ترانتائی پر ٹوٹ پڑا تھا ترانتائی اپنی جگہ مستعد اور پر سکون تھا بڑی آسانی کے ساتھ اس نے اے رش کے حملے کو روکا تھا پھر وہ جوابی حملہ کر چکا تھا تھوڑی دیر تک ان دیولاخوں میں وہ ایک دوسرے پر وار کرتے رہے پھر ایک انقلاب اور تبدیلی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی اس لیے کہ اے رش سے جنگ آزمہ ہوتی ہوئے ترانتائی آگ کا توفان بن گیا تھا پھر اے رش پر خوکناک حملے کرتے ہوئے ایک بار پھر ترانتائی چھلا پڑا اے رش اب تیری زندگی میرے سامنے چند لمحوں کے لیے ہے ان دیولاخوں اس دریائے لیتانی کے کنارے اب تو میرے سامنے اس پیاس درخت کے مانند ہے جس کی قسمت میں دوب اور تنہائی ہے ایک آوارہ گٹا ہے جو صرف چند گڑیوں کے مہمان ہے اس کے بعد ترانتائی نے بڑے زوردار انداز میں تکبیر بلند کی اس کا یوں تکبیر بلند کرنا تھا کہ اے رش گبرا گیا اس لئے کہ وہ تو اسے ایک راہب خیال کیے ہوئے تھا تکبیر اس کو سر سے پاؤں تک لرزا کے رکھ گئی تھی اسی لمحہ ترانتائی نے ایسا خوپناک وار کیا کہ ترانتائی کی تلوار ایرش کو کارتی ہوئی نکل گئی تھی ایرش کا خاتمہ کرنے کے بعد ترانتائی نے اپنی تلوار اس کے ایک ساتھی کے کپڑوں سے ساب کی پھر وہ بابتہ ہوا اس لونپڑے کی طرف آیا جس میں گھوڑے بندے ہوئے تھے اس نے دیکھا نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بڑی بیچینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے ترانتائی لکڑی کے اس جونپڑے میں داخل ہوا اور کہنے لگا اٹھو اور یہاں سے کھوچ کر جاؤ پھر میں اپنے نئے کام کی ابتدا کروں گا میں آنے والے پانچوں کا خاتمہ کر چکا ہوں ترانتائی کے اس انکشاف پر نمیر بن حمدون ایسا متاثر ہوا کہ وہ بڑی تیجی سے آگے بڑھا اپنے ہاتھ پڑھا کر اس نے پہلے ترانتائی سے مصافحہ کیا پھر اس نے ترانتائی کے ہاتھ چھومے اس موقع پر نمیر بن حمدون کی آنکھوں سے آنسو بہ کر ترانتائی کے ہاتھوں پر گرے تھے ترانتائی نے فوراں اپنے ہاتھ پیچھ لیے میرے محترم آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں ترانتائی میرے امیر یہ خوشی کے آنسو ہیں اظہار تشکر کے موقع پر نکل آئے ہیں امیر ترانتائی میں اور میرا ساتھی تو اسی وقت آپ کے اردت مند ہو گئے تھے جس وقت آپ نے ہمیں یہاں لاکر کاروان کے دشمنوں کو موت کے گاٹ اتارا اس کے بعد جب آپ نے آخری اوباش کے سامنے یہ ذکر کیا کہ آپ مصر کے سلطان رکن الدین بیورس کے لشکروں کے سالارے اول ترانتائی ہیں تو ہم دونوں کی آپ سے عقیدت مزید گہری ہو گئی اب بلفورڈ شہر کے حاگم ڈالیوں کے بیٹے ایرش اور اس کے محابسوں ان جوانوں میں سے ہیں جو لاکھوں گھیریں اپنی ایک نظر سے کھول کر رکھ دیتے ہیں اور جو دشمن پر قطار بان کر آتی یادوں کی طرح حملہ آور ہونے کا پن بھی خوب بجھنتے ہیں امیر ترانتائی آپ کی اس کار کردگی پر میں اور میرا ساتھی دونوں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ترانتائی نے اپنے گوڑے کے علاوہ جو اسطبل میں چھے گوڑے بندے ہوئے تھے وہ کھولے انہیں نکال کر باہر لیا اس کے بعد اس نے بڑی نرمی میں کہنا شروع کیا سنو ابن حمدون اور ابن نمیس تم دونوں ایک ایک گوڑے پر سوار ہو جاؤ باقی چاروں کو خان کر جنوب کی طرف لے جاؤ اسی بستی میں جانا جس کا میں تم سے پہلے ذکر کر چکا ہوں نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس نے فورم ترانتائی کی ہدایت پر عمل کیا چاروں گوڑوں کی لگامیں انہوں نے آپس میں باندھی دو گوڑوں پر وہ سوار ہو گئے پھر نمیر بن حمدون نے ترانتائی کی طرح دیکھا امیر ترانتائی جس بستی کا نام آپ نے بتایا ہے اس میں قیام کے بعد ہم دونوں مصر کے سلطان رکن الدین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کاروان کی حالت بھی ان کے سامنے بیان کریں گے امیر ترانتائی اگر آپ نے سلطان کو کوئی پیغام دینا ہو تو کہیں ترانتائی ابن حمدون اور ابن نمیس کو توڑی دیر بڑے خور سے دیکھتا رہا پھر بول پڑا سنو میرے مخترموں جب تم سلطان رکن الدین کی خدمت میں حاضر ہو تو میرا یہ پیغام دینا کہ ترانتائی دمرشک میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد بیل پورٹ پہنچ چکا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت پر جو کتابیں پادری اور راہب لکھتے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں مصر پہنچوں گا سلطان سے میرا سلام کہنا اب یہاں سے کوچ کر جاؤ اس کے ساتھی نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں نے بڑے شکر گزار اندازمی ترانتائی کی طرف دیکھا پھر کہا امیر ترانتائی آپ کیا اب بیل فورٹ شہر میں داخل ہوں گے ترانتائی کے چہرے پر مسکرہت نامودار ہوئی میرے عزیز تمہارا کہنا درست ہے میں بیل فورٹ میں داخل ہوں گا اور ان پانچوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور بیل فورٹ کے حکمران برالین پر یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان پر کوئی حملہ آور ہوا تھا اور میں ان پانچوں کی لاشیں اٹھا کر یہاں لے آیا میرا خیال ہے اس طرح میں بیل فورٹ کے حکمران برالین کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد میں اس کے ہاں چند دن قیام کر سکوں گا اسی قیام کے دوران میں بیل فورٹ کے شیطانوں کو قتل کرنے کے بعد مصر کی طرف کوز کر جاؤں گا اب تم اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاؤ اور یہاں سے کوز کر جاؤ نمیر بن حمدون اور غسام بن نمیس نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دوسرے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانتے ہوئے جنوب کی طرف کوز کر گئے تھے امیر ترنتائی بھی اپنے گھوڑے کی باگتامے لکڑی کے اس جنپڑے سے نکلا وہ اس جگہ آیا جہاں بیل فورٹ کے حکمران برالیون کے بیٹے ایرش اور اس کے محافظوں کی لاشیں پڑی گئی تھی ان کے گھوڑے بھی قریب ہی کھڑے تھے چاروں لاشوں کو اٹھا کر اس نے چار گھوڑوں پر رکھا جبکہ ایرش کی لاش اس نے اس کے گھوڑے پر رکھ دی اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تھا کہ چونگ ساپڑا اور رو گیا اپنے گھوڑے کے ایسا بندہ ہوا آہنی اصا اس نے فوراں اتار لیا اور اس کی ٹیک لگاتے ہوئے وہ پھر ایک پاہج راہب کی صورت اختیار کر گیا تھا اس لئے کہ اس نے دیکھا دریہ لیتانی کے چوبی پل پر چار سوار اسی سمت آ رہے تھے جہاں ترنتائی کھڑا تھا اپنے گھوڑے کے پاس توڑی دیر کڑا رہنے کے بعد ترنتائی نے خود سوچا پھر آہنی اصا کو ٹیکتا اور لنگڑاتا ہوا وہ بائیں خات بڑا اور بارش میں بھیگی ہوئی ایک چٹان پر اپنے آہنی اصا کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا بارش اب قدر تن سکی تھی تاہم آسمان پر ابھی تک گہرے بادل چھائے ہوئے تھے شاید وہ دریہ لیتانی کے پل سے آنے والوں کا انتظار کرنے لگا تھا چاروں سوار ترنتائی کے قریب آگر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے پھر وہ آگے بڑے جب انہوں نے لاشوں کا جائجہ لیا تو وہ تڑپ اٹھے وہ چاروں باگتے ہوئے ترنتائی کے قریب آئے پہلے بڑے غور سے وہ ترنتائی کا ہلیہ دیکھتے رہے اس دوران ترنتائی اپنے آہنی اصا کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا لمڑاتا ہوا وہ چند قدم آگے بڑھاتا پھر پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں تم لوگ کون ہو تاکہ میں تمہیں کچھ تفصیل بتا سکوں اس پر ایک جوان جو ان کا سرکردہ لگتا تھا گول پڑا میرا نام الواز ہے اور میں بیلفورٹ کے ٹیمپوروں کا نائب سالار ہوں الواز کا نام سن کر لمحہ بر کیلئے ترنتائی کا چہرہ غصے میں تانبہ ہو گیا تھا اس نے اپنے آپ کو سنبھالیا الواز وہ شخص تھا جسے ترنتائی نے اپنا نشانہ اور اپنا خدف بنانا تھا تہم وقتی طور پر وہ سنبھل گیا اور الواز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سلسلے کلام شروع کیا میرا نام لیویس ہے اور میں دمشق سے بیلفورٹ کی طرف آیا ہوں اور بیلفورٹ میں میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ وہاں کا بشپ حروس جانتا ہے اس لئے کہ مخترم حروس کو میرے آنے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے سنو ٹیمپلر کے نائب سالار میں دریائے لیتانی کے کنارے کنارے اسمت آ رہا تھا کہ ان کو میں نے دریائے کے کنارے لطفت پایا ان میں جو چار تھے وہ دم توڑ چکے تھے لیکن ایک جس نے مجھے اپنا نام ایرش بتایا تھا وہ زندہ تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا جو ہی میں اس کے پاس پہنچا اپنی گوڑے پر بندی ہوئی چاگل سے اسے پانی پیلانا چاہا تو یہ صرف مجھے اتنا ہی بتا سکا کہ اس کا اور اس کے چاروں ساتھیوں کا قاتل مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کا ایک سالار الواث اس کے آگے یہ ایرش کچھ نہ بتا سکا دھم توڑ گیا کاش یہ اپنا جملہ مکمل کرتا اور بتا سکتا تھے اس کا اور اس کے چار ساتھیوں کا قاتل رکن الدین بیبرس کا کونسا سالار ہے تو قسم یسوم مسیح کی میں بیلفورٹ کی طرف جانے کے بجائے سب سے پہلے مصر کا روح کرتا اس قاتل کو موت کے گاٹ اتارتا پھر بیلفورٹ آ کر اس کے باپ اور بیلفورٹ کے حکمران برالیون کو اس کے بیٹے کے قاتلوں کے خاتمے کی اطلاع کرتا پر افسوس ایسا نہ ہو سکا الواث نے توڑی دیر تک توصیفی انداز میں امیر ترنتائی کی طرف دیکھا پھر خوشی کے اظہار میں وہ کہنے لگا مقدس باپ آپ کے جذبات آپ کے خیالات آپ کے الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے جس قدر بھی شکریہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں امیر ترنتائی الواث کی بات کاٹتی ہوئے پھر بول پڑا الواث میں ان پانچوں کی لاشوں کو ان کے گھوڑوں پر لات کر بیلفورٹ کی طرف روانہ خونے ہی والا تھا کہ اوپر سے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگئے ہو اس طرح تم لوگوں نے میرا کام آسان کر دیا ہے اب تم لوگ ان لاشوں کو سنبھالو اور بیلفورٹ شہر کی طرف چلو پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس کلیسہ میں بیشپ حروس نے قیام کر رکھا ہے کیا اس کے نزدیک کوئی سرائے بھی ہے مقدس باپ آپ کو کسی سرائے میں قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کلیسہ کے بیشپ حروس کے یہاں قیام کریں اس لئے کہ آپ خود یہ بتا چکے ہیں کہ کسی خاص مقصد کیلئے دمشق سے بیلفورٹ کی طرف آئے ہیں اور اس مقصد سے حروس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے اس نے یہ الفاظ بڑی عقیدت مندی اور خلوص سے عطا کیے تھے